اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و احبان الرحیم تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لئے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانا ہے اور بے شک ہم سب کو اسی کی طرف کھوٹ کے جانا ہے میں اس علاقے میں جب بھی آتا ہوں مجھے وہ چیز یاد آتی ہے جس کو سن کے جس کو سمجھ کے آپ کی بھی زندگی بدل سکتے ہیں اور وہ اتنی موٹیویشن ہے اتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ اگر آج آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تو یقین کرے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں پرانی سفز بندی کہاں تھی یہ آپ کے پیچھے جیسا کہ حشرف صاحب تو مجھے جانتے ہیں میرے بڑے محترم میرے بڑے بھائی میں آلائیڈ ہاسپٹل میں شوبہ کینسل میں ایز ایریڈی تھرپس جوگ کرتا ہوں میرے پاس ایک مریض آیا بابا جی تھے نازم آباد سے وہ علاج پروانے کے بعد کچھ حصے کے لیے مجھے ملے نہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے بعد آپ جگہ چیز کرتے ہیں تو مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں چلیں گے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں امریکہ گیا تھا اپنے بیٹے کے پاس میں نے کہا آپ کا بیٹا امریکہ میں کب سے ہوتا ہے کہنے لگے اس کو تین چار سال ہوگا میں نے کہا وہ امریکہ کس سلسلے میں لوگ مزدوری کرنے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے جاتے ہیں فارنڈ کنٹریز میں وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا وہاں پہ بہت بڑا آفیسر ہے آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ تو میں نے کہا بھابا جی آپ تو مجھے بتاتے ہیں کہ آپ یہ جو سبزمڈی ہے یہاں پہ ناشتہ لگاتے رہے تو آپ کا بیٹا کیسے آفیسر بن گیا اب یہ بات بچوں آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی بات وہ نے غور سے سننے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میں چنے لگاتا تھا ساتھ میرے اٹھیاں گھر سے پکوا کے لاتا تھا میرا بچہ میرے ساتھ آتا تھا اس کی عمر کیا ہوگی پانچ سال یا شاید ایک دو سال آگے پیچھے تو اس کا کام کیا تھا اس کا موہ پر کلیج پیچھے بٹا ادھر دیکھو اس کا کام کیا تھا کہ جو لوگ وہاں پہ مزدور صبح سبزی لینے یا سبزی کے ٹکوں پہ کام کرنے کے لیے آتے تھے وہ وہاں پہ ناشتہ کرتے تھے اور وہ بچہ ان کو بیٹھنے کے لیے چوکی دیتا تھا چھابیاں دیتا تھا پانی دیتا تھا بابا جی کہتے کہ میرا بیٹا بڑے غور سے جو جی سی میں اس وقت یہ کالیج تھا تو جہاں بھی سٹونٹ جاتے تھے پینٹ شیئٹ پہنے تو ان کو بڑے غور سے دلتا تھا تو ایک دن بڑی مصوم سی آواز میں مجھے کہنے لگا کہ ابو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں سیدھو کے لیے تو کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو روکا تو نہیں کہنے لگا نہیں بس میں نے کال سے سکول جانا